میں نے سنا ہے کہ جو بندہ ریاض الجنہ میں دو نفل رماد پڑھے ہیں مسجد ہوئی میں چالیس دنیاں با جماعت نمادہ ہوں کرے تو اس پر دوزف حرام ہو جاتی ہے حدیث شریف میں جو صحیح لفظہ ہے من صلح اربعین یوماں ما تکبیرت القول بریا من النفاق والنار انشاءاللہ یعنی جو شخص چالیس دین کی نماز پہلی تکبیر کے ساتھ کسی بھی دنیا کی کسی مسجد میں مسجد نبی کا ذکر نہیں ہے اور جس میں مسجد نبی کا ذکر اس میں ایک راوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساریہ نہیں ہے وہ روایت تو سہی ہے کہ کہی بھی آپ دنیا کی کسی مسجد میں چالیس دن تک مام کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ بہت تمڈہے ہیں نفاق اور جہنم سے آپ کو اللہ تعالیٰ آزاد لکھ دے گا ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے پاس ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا یہ ہے پیار رسول کی حدیث ہے کہ ما بین بیتی و ممبری اس کو لوگ غلط روایت ما بین قبری و ممبری اس وقت تو رسول کے زمانے میں قبر نہیں تھی آپ کی آپ کا گھر تھا آپ نے فرمایا ہے اور جو لوگ یعنی ہم نے پاکستان کے اس میں دیکھا یہ جو اوقاف سے چھٹی ہے اس میں یہ لفظ آیا تھا ذرا سا پاتا ہوں یہ ٹوک بھی ایک صفحہ بھی حج کے بارے میں محفوظ کر لیتا ہوں تو اس میں لکھا ہے ما بین قبری و ممبری بے روضت ہمارے قبر نہیں تھی پیار رسول نے جب فرمای ہے یہ حدیث ما بین بیتی و ممبری روضت من ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں سے یا جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے اس کی تفسیر علماء نے کی ہے کہ انشاءاللہ جو شخص افراد کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وہاں نماز پڑھے گا انشاءاللہ جنت میں جائے گا